ہیلو دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہو گئے اور فینسی ہینڈ بلوگ میں آپ سب کا ویلگم کرتا ہوں تو جن دوستو نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو جلدی سے سبسکرائب کرنے اور ہماری اس فیملی کا ایسا بن جائے تو دوستو ابھی ابھی اپنے ہینڈ پارک میں ہوں ماشاءاللہ سے سارے برڈز کے آگے دوستو ہم نے ابھی ابھی فیڈ ڈالی اور کس طرح سے برڈز کھا رہے ہیں میں بیچ ہمارا جیری بھی اور سارے لائن میں دوستو میں فیڈ ڈالتا ہوں تاکہ سارے برڈز ہمارے فیڈ کو انجوائے کر سکیں اور فیڈ کو کھا سکیں ماشاءاللہ سے بیچ ہمارا الفہ بھی بڑا ہو رہے ہیں ہمارے اسیل کے چیکس بھی دوستو سارے کھا رہے ہیں باہر اور ایک مرگی یہاں پہ ہیں باکہ سارے دوستو آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کھا رہے ہیں اور پچھلے ویلوگ میں آپ نے دیکھا تھا میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ورلڈ کے سمالیس چیکن کون سے ہوتے ہیں بلیک ٹیل جیپنیز ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ہیں اور انہوں نے دو انڈے بھی دیو رہے تھے دوستو یہ دیکھیں ابھی بھی شاید کے اندر انڈے دیا ہو پورا دن دوستو یہ بند ہی رہتے ہیں آپ جیسے کہ جانتے ہیں اندر ان کے ہم نے انڈے لینے ہے پھر ہم نے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے کروانے ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بلیک بینٹم فیمل کے ساتھ ہمارے ننے منے چھوٹے چھوٹے دوستو چوزے گھنگ رہے ہیں جس میں ہمارے پاس مولٹر بینٹم بھی ہیں اور بلیک ٹیل جیپنیز کے بھی ہیں تو دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری ہیری کے کیج میں اندر انڈہ پڑا ہوا ہے وہ پیچھے آپ کو انڈہ دکھائی دے رہو گا تو دوستو کل بھی یہاں پہ انڈہ تھا جو کہ ہم دوستوں کو نظر ہی نہیں آیا وہ مٹی کے اندر بند ہوا ہوا تھا نیچے دبا ہوا تھا تو دوستو اس کا انڈہ بھی نکالیں گے اور اس کے علاوہ ہمارے بلیک بینٹم نے بھی انڈہ دیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں دوستو ان کا انڈہ بہت ہی پیچھے پڑا ہوا ہے آپ کو شاید نظر نہ آ رہا ہوں کیونکہ اندر کافی زیادہ اندہ رہا ہے تو وہ پیچھے آپ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلیک بینٹم کا انڈہ بھی آیا ہوا ہے تو دوستو سارے ہی اب انڈوں پہ لگیں گے آہستہ آہستہ تو آج دوستو میں آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ آپ نے پہلے دیکھا ہمارے سیٹ اپ پہ سب سے چھوٹی مرگیاں اب آپ کو دکھاؤں گا دنیا کی جو سب سے بڑی مرگیاں ہوتی ہیں تو دوستو وہ ہیں ہمارے سیٹ اپ پہ براما پشپا براما کافی زیادہ دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے سیٹ اپ پہ اپنے مطلب پشپا کو دکھایا کریں پشپا کافی زیادہ نیو سبسکرائبر جانتے ہی نہیں ہیں تو دوستو ان کو دکھانے سے پہلے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ننا منا چوزا والٹر بینٹم کئی اور یہ میں جب آیا تھا اندر تو دوستو یہ باہر گھوم رہا تھا اور مرگیوں کے پاؤں کے نیچے آ رہا تھا بڑی مشکل سے اس کو پکڑ کے ہم نے اندر کیا تو ماشاءاللہ آج ہمارے جو دوستو ترکی ہیں آپ کو دکھاتا چلو دوبارہ سے اس کے پر آ گیا دوبارہ سے یہ سلائے کر رہا تھا اور چادروں کے اوپر بیٹھا ہوتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کے آپ کو پر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہم نے پر اس کے ٹرم کیے تھے دوستو یہاں سے اب دوبارہ سے اس کے پر آ رہے ہیں اور وہ دیکھیں جب اس کو پتہ چلے میں نے ٹچ کیا ہے تو دور دور چلا جاتے ہیں تو دوستو باقیوں کی بھی ہم انڈے دیکھ لیتے ہیں کریٹ تو الٹا پڑا ہوا ہے پھر ہم یہاں پھر اس کے انڈے دیکھ لیتے ہیں پھر کسی نے مجھے لگتا ہے دوستو کہ یہاں پہ انڈہ توڑا ہوا اور دوستو اندر بھی کوئی انڈہ بھی نہیں ہے کل تو پھر سنگل انڈہ پڑا ہوا تھا لیکن آج ہمیں ایک انڈہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا تو دوستو جب تک ہمارے سیٹ اپ پہ بوسا نہیں آئے گا اسی طرح ہوتا رہے گا کیونکہ بوسا ہمیں مل نہیں رہا میں نے کافی دفعہ بتا کیا انشاءاللہ کل شاید مل جائے انشاءاللہ بوسا لائیں گے اور سارا اندر بچائیں گے تو دوستو گنجی مرگی اور ایسٹرولوک مرگا ہمارا اکر والے سیٹ اپ پہ ہے پیجن کیا اگر آپ نے بلوگ نہیں رکھا تو پیجن کی بلوگ میں سامنے آپ کو نظر آئے گا بلیک ایسٹرولوک گنجی مرگی ایک خانے میں ہیں اور ہماری ریبٹ کی فیمل ایک خانے میں ہیں تو دوستو ان کو ابھی میں نیچے اس لیے نہیں لڑا رہا آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہمارے باقی برڈز ہیں تو دوستو ان کے ساتھ ان کی کچھ خاص بنتی نہیں ہے اور یہاں پہ کوئی کوٹسنی بھی خالی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہماری جب تک یہ بلیک بینٹم کی فیمل کے ساتھ چکس ہیں اس کو ہم ہٹائیں گے بلیک بینٹم کے چوزے جب بڑے ہو جائیں گے اس کو ہم دوبارہ سے ٹرائیو سیٹ بلیک بینٹم اور اس کیج میں وہ والا پیر لائیں گے تب تک ہمیں برداشت کرنا پڑے گا باقی ہمارے یہ دیکھیں فیڈ ختم ہوئی ہے تو سارے میری طرف آنے لگ گیا دکس جو ہیں دوستو بار بار پانی پیتی ہیں اور فوراں میری طرف آ کے پھر دوبارہ دیکھنے لگ جاتی ہیں یہ میلہ بلکل بھی تنگ نہیں کرتا کچھ ایسے بولیں گے کہ ہم شریف کی ہو گیا تو دوستو خاکی دن ہوگی آپ کو مولٹڈ بینٹم کا نظارہ نہیں کر گیا مولٹڈ بینٹم بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ رہے ہمارے مولٹڈ بینٹم کچھ دن لگیں گے دوستو یہ بھی انشاءاللہ انڈا دے دیں گے پہلا ان کے بچے تو آپ کو میں دکھاتا ہی رہتا ہوں جو کہ ہماری بلک بینٹم فیمل کے ساتھ ہے تو دوستو وہ انہی کے بچے انشاءاللہ جب بڑے ہو جائیں گے تو بڑے پیارے پیارے کلر نکالیں گے تو آپ کو سامنے پتا چلے گا یہ مولٹڈ بینٹم ہی کے بچے ہیں تو باقی ہمارے جو یہ چھاتے ہیں دوستو ان کے اوپر اب یہ خوشک بھی ہو گیا اور اب ہم سیمنٹ کی لپائی بھی کر سکتے ہیں پہلے گلے تھے آپ کو پتا تھا سیمنٹ کیسے کالتے ہیں تو یہ ریکھیں ہماری جنگلی کی جو فیمل ہے بیٹی ہے اس کی زومبی تو ایکسپائر ہو چکا تھا یہ اس کی اے کی بیٹی بچی ہے تو ماشاءاللہ سے اب بڑی ہی ہے اور باقی یہ تین ہمارے ایک کالر کے دیکھیں جو ہمارا شیرو تھا اس کے تینوں چوزے یہ رہے اور باقی چوزے دوستو دو یہ رہے کیونکہ اب پانچ ہی بچی ہیں ماشاءاللہ ہمارے پاس اندر دوستو کیونکہ ان کے اندر ہی اور کیجز میں ان کی میٹنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے اندر ہی ان کے پیر لگتے ہیں صرف ہمارا کام ہوتا ہے یہاں سے انڈا اٹھانا تو دوستو اب باہر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے سیٹ اپ کے براما جو کہ ٹرائو سیٹ ہم نے رکھا ہوا بڑا ہی خوبصورت براما کا میل ہے کیونکہ دوستو اس کا فادر ہے ماشاءاللہ سے یہ ہمارا الفا بلکل اسی یہ بڑا ہو کر وہی چیز بنے گا جو ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ وہی کوالٹی ہے اس کے فادر بہت ہی پیار ہے تو دوستو چلیں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنے براما کا ٹرائو سیٹ تو دوستو میں باہر آ چکا ہوں جہاں پہ میں نے براما کا ٹرائو سیٹ رکھا ہوا ہے تو دوستو یہ خالی ڈبا کیونکہ ابھی پیچھے ڈالی ہے وہاں پہ روٹیوں پہ گو کے میں نے پانی کی رکھی ہوئی تھی کچھ تیر بعد وہ بھی ڈالوں گا پھر کیجز والے بڑھ کے آگے ڈالوں گا دوستو یہاں پہ یہ خالی ڈبا لے کے کیونکہ یہ بھوکھے نہ ہو تو میرے قریب بالکل بھی نہیں آتے اور آپ کو میں اچھے طریقے سے براما کا شوق نہیں کروا سکتا تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارے کتنے پیارے پیارے دوستو براما کی دو فیمل ہیں اور ایک میل ہے ماشاءاللہ تو دوستو آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ والی جو فیمل ہے بائٹ والی اس کو ہم بولیں گے دوستو لائٹ براما یہ لائٹ براما ہوتا اور یہ سیلمن کی فیمل ہے تو دوستو ان کی ایج تقریباً ہوگی ہے 15 منت کے قریب یا اس سے زیادہ 18 منت بھی بول سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے میل دیکھیں کتنا پیارا میل ہے دوستو اور یہ ایف این بریڈ کے یہ دیکھیں ہم میرے پاس اس لیے آئے ہوئے کیونکہ ان کی بک کا ٹائم ہے اور ان کی آگئے آپ ویڈ بھی ڈالنی ہے تو دوستو میل کی اپ کولٹی اس طرح چیک کریں کہ آپ کو اگر مارکٹس میں میل ملے گئے وہ ان کی پیچھے جو ٹیل ہوتی ہے دوستو ان کی بالکل بھی لکنی ہوتی کہ آپ دیکھیں ٹیل آدھی ہاف ٹیل اس کی ساری جو ہے بلک ہیں اس کے بعد آگے اس کی الگ پار اور الگ کولٹی ہے پاؤن کے فیورال سب چیز دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا میل ہے جس نے بھی دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ضرور بولے اور آپ دوست کی الگ پاس ٹیم دیکھیں ہمارے سبسکرائبر دوست تو کمنٹس میں لازمی دوستو ماشاءاللہ لکھی گا اور مجھے بتائیے گا کہ ہمارا یہ جو پشپا برامہ میل ہے اس کی کولٹی کیسی ہے فیمن دوستو کیونکہ میں نے الگ لگائی تھی لوکل فیمن لگائی تھی لیکن میل کے بارے میں دوستو کوئی بھی مدلخامی نہیں ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا ہے اور جب سے آیا ہے ہمارے پاس کافی بچے آئے تھے کچھ ایکسپائر ہو چکے تھے تو دوستو بڑا تو آج تک نہیں ہوا کچھ فیمن بڑی ہوئی لیکن ایکسپائر ہو جاتی ہے پتہ نہیں نظر لگ جاتی ہے تو ماشاءاللہ سبو دیکھیں چلنے کا انداز دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا میل نے تو دوستو آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ابھی ابھی کڑک پاند سے اٹھیں ہیں اور بڑی مشکل سے انہوں نے کڑک چھوڑا ہے کیونکہ یہ ایک دفعہ یہ دونوں بینے کڑک ہو جائیں تو دوستو اتنی ایزلی یہ کڑک سے ختم نہیں کرتی اپنے آپ کو اس لیے دوستو کہ ان کے انڈے مطلب فینسی مرگیاں نہ یہ بچے اچھے طریقے سے نکال سکتی ہیں نہ ان کیو بیٹ اتنا خاص کرتی ہیں تو دوستو آئندہ میں ان کو بالکل بھی انڈوں پر نہیں بٹھاؤں گا جب کڑک ہوئی انہیں اٹھا کر باہر نکال دیں گے کیونکہ دوستو میل ہمارا اکیلا گھوٹا رہتے اور وہ ادھر ادھر بہت زیادہ تانگ ہو جاتا ہے اس وجہ سے دوستو اب ہم اس کو ان کو ازاد ہی چھوڑیں گے اپنے ٹرائیو سیٹ کو تو دوستو ماشاءاللہ سے آپ نے ہمارا براما کا ٹرائیو سیٹ دیکھا کتنا پیارا تھا دوستو تو اسی طرح آپ کے لئے مزے مزے کے ویلوگز بناتا رہوں گا اور یہ ہے ہمارا پوشپا براما کافی زیادہ نیو سبسکرائبر پوچھتے ہیں کہ پوشپا کون ہے تو دوستو یہ پوشپا براما ہے اگر آپ کو پسند آیا تو پنیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جن دوستو ابھی تک چینل کو سبسکرائب لیکن جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور فرمیلی کا حصہ بن جائیں ملتا ہوں نیکس وراغ میں نیوٹ اپنے کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ